بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائی بھنڈی کڑا مسالہ بہت ہی مزدہ جھٹ پر ڈاڈی ہو جانے والی بھنڈی آئی ہے میں نے یہاں پہ آدھا کلو بھنڈی لی ہے اس کو دھو کے درائی کر کے چی طرح سے کرس لگا لی ہیں اب اس میں ہم 3 ٹیبل سپون اوئل ڈالیں گے اور اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک اس کو پکائیں گے گرمیوں میں بھنڈی بہت اچھی لگتی ہے خاص طور پر دوپہر میں تندور کی روٹی کے ساتھ ساتھ میں اس کے لائمن اور اونین کی سیلڈ بنی ہو تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یو اے میں تو بھنڈی پورا سال ہی مل جاتی ہے لیکن وہ بہت سخت ہوتی ہے کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے یہ گرمیوں میں بہت اچھی آتی ہے جو کہ پاکستان سے آتی ہے لیکن میں نے یہ جو بھنڈی استعمال کی ہے یہ یہ یہاں یو اے ہی کی پیداوار ہے یہ بہت سوفٹ نرم اور اچھی خوبصورت بھنڈی ہوگی یہ ہم فرائی کریں گے لائٹ گولڈن ہونے تک چھوٹے بڑوں کو سب کو بہت پسند ہے لوگ تو بھنڈی گوش بھی بناتے ہیں اب تو بھنڈی شوربے والی بھی آگئی ہے لیکن مجھے شروع سے یہی والی بھنڈی اچھی لگتے ہیں جو فرائی ہوتی ہے میں بھنڈی کو لائدہ سے فرائی کر لوں گی اور مسالے کو ہم لائدہ سے فرائی کریں گے اس کو ہم لوگ لائٹ گولڈن ہونے تک جو ہے ایسی طرح ہی فرائی کریں گے یہ فرائی ہو چکی ہے مجھے صرف اسی کلر میں ہی چاہیے تھی اب ہم اونین کو لائدہ سے بنا لیں گے ہم نے مسالے لائدہ بنانا ہے تو 3 میڈیم سائز اونین لیا ہے میں نے اس میں میں نے 3 ٹی بھنڈ سپونڈ جو ہے وہ جائے گا میں نے جو زیادہ نہیں ڈالا ہے میں نے کیونکہ ہم نے فرائی کرنے کے لئے جب بھنڈی یوز کی تھی اس میں بھی ہم نے 3 ٹی بھنڈ سپونڈ یوز کیا تھا تو اس میں بھی ہم کم ہی یوز کریں گے کیونکہ جب مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو بھنڈی کو ہم اس کے لئے ایڈ کر دیں گے تو یہ ایکول ہو جائے گا ہم نے پیاس کو سٹیم تک کھو کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے یہ پک جائیں اب یہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکے اسی کلر میں ہمیں چاہیے تھا پیاس جو ہے اس کلر میں سوفٹ ہو چکا ہے نرم اور اس کو یہ ریڈی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 میڈیم سائز میں نے ٹی بھنڈیا ہے اور اس کے ساتھ گرین چیلی ایڈ کی ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ گرین چیلی سکیپ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی بھنڈی کے ساتھ گرین چیلی بہت اچھی لگتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ڈیش میں گرین چیلی کا استعمال کیا جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک حس بے ضرورت لیکن میں نے یہاں پہ 1 ٹی سپون نمک استعمال کیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاوڈر حس بے ضرورت لیکن میں 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر یوز کروں گے ہلدی بھی 1 ٹی سپون ہم نے یوز کیا ایڈ کریں گے اب اس میں ڈالیں گے کوری انڈر پاوڈر وہ بھی 1 ٹی سپون ہم نے کوری انڈر پاوڈر اس میں استعمال کیا اب ہم اپنے مسالے کو اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیں گے پیاز اور ٹوماتر کے ساتھ جتنے بھی ہم نے مسالے اس میں ایڈ کیے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے تاکہ یہ یک جا ہو جائے اور اچھی طرح سے مسالہ بن جائے اسی طرح آپ نے دو سے تین منٹ اس کو جو ہے بھون لینا ہے گریل کر لینا ہے یہ دو سے تین منٹ اس کی بنائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں آدھا کپ پانی کا استعمال کیا ہے تاکہ اس کا ٹوماتر اور پیاز مزید سوفٹ ہو جائے اور مسالہ بہت اچھی سے تیار ہو جائے دو سے تین منٹ کے بعد دیکھیں اب یہ مسالہ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے پانی جو اس میں ہم نے ڈالا تھا بلکل ڈرائی ہو چکا ہے ٹوماتر پک چکے ہیں بہت اچھا سا مسالہ تیار ہو چکا ہے ہمارا بلکل زیادہ اوئل نہیں ہے اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی ڈشی سا اوئل کا استعمال کم سے کم کیا جائے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو بھندی ہم نے فرائی کی تھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم آلیدہ سے بھندی فرائی کیا اور ہم نے آلیدہ ہی اس کا مسالہ بنایا ہے بہت جلدی جڈ پر تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی رگ ہے اب بھندی کو ہم مسالے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے تاکہ مسالہ اور بھندی یک جاں ہو جائے بہت اچھی طرح سے مسالہ اس میں چلا جائے اس طرح تین سے چار منٹ آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے مسالہ اور بھندی مکس ہو جائے اچھی طرح سے بلکل لو فلے میں میں اس کو بنا رہی ہوں کی مسالہ رہی ہو چکا ہے اور بھندی ہماری ہماری تیار تیار تھی تو اب ہم اس کو سی تین سے چار منٹ تک چمچ ہلاتے بہت خوبصورت کلر آیا بہت ہی مزید دار قسم کی تیار ہو گئی ہے یہ ریٹ کلر کے ٹوماتر گرین بنڈی اور اونین بہت خوبصورت کلر ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن گیا ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے یہ تین سے چار منٹ ہم اس کو چمچ چھلاتے رہیں گے پھر اس کو میں دم پہ رہ دوں گی چار سے پانچ منٹ تک ہلکی آنچ میں ہم رکھیں گے اس کو تاکہ یہ مزید سوفٹ ہو جائے اور ریڈی ہو جائے آئی 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 اس کو کور کر دیں گے آئی ریڈی ہو چکی ہے بھنڈی نے سیپریٹ کر دیا یہ بلکل ریڈی ہے بلکل بھی اس میں اس کو مزید پکانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے جی ریڈی ہو چکی ہماری بھنڈی میں اس میں سیلڈ اور بنالی ہے اونین اور لیمن کے ساتھ تندور کی روٹی ساتھ میلسی یہ بہت ہی مزید لگتا ہے بہت اچھا لنچ لگتا ہے دوپہر میں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے کا حضار ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ